اسلام علیکم مید یا آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے بریڈر میک اپ میں ہر اس ٹیپ پر جہاں پر مسٹیکس ہو سکتی ہیں سے ریلیٹڈ پروفیشنل ٹیپس اس ویڈیو میں شامل ہیں سب سے پہلے ہم کلینزنگ سے سٹارٹ کریں گے میک اپ سے پہلے جس طرح سے سکن کا پریپیئر ہونا ضروری ہے اسی طرح سے آپ کے ٹولز کا پریپیئر ہونا بھی ضروری ہے فلالس لوگ کریئیٹ کرنے کے لیے آپ کے ٹولز تب پریپیئر ہوتے ہیں جب آپ ان کو نیٹ اینڈ کلیر رکھتے ہیں میک اپ لوگ کوئی بھی ہو میک اپ سٹارٹ کرنے سے پہلے جو فرسٹ اسی این آپ لیتے ہیں وہ ہے فاؤنڈیشن کے شیڈ کی سیلیکشن میک اپ فاؤنڈیشن کوئی بھی ہو کسی بھی برینڈ کی ہو لیکن آپ کو کمپلیکشن کے ساتھ پرفیکٹلی میچ کرنا آنا چاہیے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہائی کبریج فاؤنڈیشن یوز کر رہے ہیں اس سے ہم ڈارک کمپلیکشن کو فیر کمپلیکشن میں چینج کر دیں گے تو ایسا بلکل غلط ہے بے شک آپ کنسیلرز اور کلر کریکٹرز کا استعمال کر کے ڈارک کمپلیکشن کو گلوئنگ شو کر سکتے ہیں لیکن ڈارک کمپلیکشن پر ڈائریکٹلی آئیوری شیڈز کا استعمال کرنا بلکل غلط ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کنفیرین رہتی ہے برائیڈل ویس کو سیٹ کرنے کے لیے آپ کو بیوٹی بلینڈر یوز کرنا چاہیے یا اس طرح کا کابو کی برش تو فاؤنڈیشن کو سیٹ کرنے کے لیے بلینڈ کرنے کے لیے یہ برش بیسٹ ہے جب ہم برائیڈل میک اپ کی بات کرتے ہیں تو اس میں اوپٹن اور مہدی کا فنکشن بھی آتا ہے اور کبھی بھی مہدی یا اوپٹن کے فنکشن پر آپ اپنی برائیڈ کو اس طرح کے شیڈز نہ دیں یہ ضروری نہیں کہ جو شیڈز مہدی یا اوپٹن کے ڈریس میں شامل ہیں وہ آپ نے لازمی آئیز پر پوٹ کرنے ہیں مہدی یا اوپٹن کے لیے آپ کوئی ڈیسنٹ سی لوک کریٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ اس سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس طرح کی لوک آپ جسٹ ٹو شیڈز کا استعمال کر کے بھی کریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ گرز جنہوں نے برائیڈل میکپ سے پہلے کبھی بھی لینز اپلائی نہیں کی ہوتے فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی آپ آسانی کے ساتھ انہیں لینز اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ اپنی دونوں فنگرز کی مدد سے آئی کو اوپن کریں گے اگر آپ ایک فنگر کی مدد سے آئی کو اوپن کرتے ہیں تو پروپر آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے آپ کو بار بار کوشش کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے آئیز ریڈ ہو جاتی ہیں یا پھر لینز کی اپلیکیشن کے بعد اگر یہ فیل ہوتا ہے کہ لینز ایریٹیٹ کر رہا ہے تو آپ اس کی پوزیشن کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں اس طرح لینز کو ہلکا سا روٹیٹ کرنے سے لینز بلکل ارجسٹ ہو جائے گا اور آپ کی آنکھوں سے پانی نہیں آئے گا اگر آپ کے کلائنٹ کی آئیز پفی ہیں تو آئیز کے نیچے وارٹر لائن پر کاجل اپلائے کرنا ہرگز مت پولیں بلکل اسی طرح سے پفی آئیز پر ٹھیک آئی لائنر اپلائے نہ کریں اگر آنکھ کو کھلا کھلا دکھانا ہو تو آپ آنکھوں کے نیچے اپلائے کریں گے اور اگر آپ کو آنکھ کو لمبا دکھانا ہو تو آپ اس طرح سے ونگ آئی لائنر اپلائے کریں گے اور آپ دونوں کا ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پفی آئیز پر بھر بھر کے کاجل اپلائے کرتے ہیں تو اسے بلینڈ کرنا ہرگز مت پولیں اور اسے جیٹ بلیک دکھانے کے لیے آپ کاجل پینسل کے ساتھ اگر کسی بھی آئی شیڈو پیلٹ میں جس میں میٹ شیڈز ہوں بلیک شیڈ کو بلینڈنگ برش کے ساتھ مکس کر کے اپلائے کر سکتی ہیں برائیڈل لک میں آپ ہیئر سٹائل کوئی بھی دے رہے ہوں چاہے آپ بالوں کو کرل کر رہے ہیں یا سٹریٹ کر رہے ہیں ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں جو بال آپ سٹریٹنر میں یا کرلر میں لیتے ہیں ان کے سیکشن بلکل چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے بالوں کو ڈیٹ سٹریٹ کرنے کے لیے اگر آپ اپنے سٹریٹنر کے ساتھ کوئی بھی ہیئر کام یا ہیئر برش کو اس طرح سے پلیس کرتے ہیں تو آپ کے بال بہت اچھے سٹریٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ میٹ لپس کر رہے ہیں لپس کو ویل ڈیفائن اور بھرا بھرا دکھانے کے لیے کنسیلر کو اس طرح اپلائے کر کے بلینڈ کر لیں اس طرح آپ ایک ہی لپسٹک کے ساتھ ڈیبل شیڈ کا لیوین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میچور سکن پر آپ ایلے گرل کا اورنج کنسیلر استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو بہت زیادہ پگمنٹیشن ہے تو ہمیشہ ڈارک کنسیلر کا استعمال کریں لائٹ کنسیلر یوز کرنے سے آپ کا بیس بھی گری ہو جائے گا اور آپ کی پگمنٹیشن بھی کنسیل نہیں ہوگی اسی طرح کی مزید ٹپس اور ٹرکس جاننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور آپ اپنے اس چینل کو فیس بک اور انسٹا دونوں پر فالو کر سکتے ہیں اپنا دھیر سارا خیال لکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ